پالک کو لگانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے اگر آپ گملے میں پالک کو لگا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے گملے کی مٹی میں اس طرح ہول کریں فاصلے فاصلے پر فاصلہ تین چار انچ کا ہونا چاہیے اس طرح پنگر کی مدد سے ہول کر لیں چونڈی کی مدد سے پالک کے بھیج اندر ڈالتے جائیں اس طرح بھیج ڈالنے کے بعد ایسے ہاتھ سے مٹی اوپر کر دیں پالک لگانے کا یہ طریقہ ہے یہ انتہائی آسان سا کام ہے اگر آپ مٹی کے اندر پالک کو لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کھیلیاں بنانی ہے کھیلیوں کے اوپر اسی طرح سراخ کر کے چونڈی کی مدد سے ایسی ڈالتے جانا ہے اگر بیڈ کی صورت میں اس طرح ہموار زمین ہو اس کے اندر بھی ہم پالک کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں پالک کو لگانے کے بعد اس طریقے سے آرام سے پانی ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس شاور ہے تو شاور کی مدد سے ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس طرح ہاتھ رکھیں اس طرح پانی ڈال لیں پہلا پانی لگانا ہے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے پہلے پانی سے بیج پھوٹنا چاہیے اس لیے پوٹ کو اٹھا کے ایسے جگہ پر رکھیں کہ مٹی کے اندر نمی رہے اگر ڈریکٹ دوپ میں رکھیں گے پوٹ کو مٹی بڑی جلدی خوشک ہو جائے گی پالک کے بیج گروہ نہیں ہوں گے پھر پانی لگائیں گے پھر گروہ نہیں ہوں گے پھر مٹی خوشک ہو جائے گی یعنی کہ اس ایکسسائز سے کیا ہوتا ہے بیج نہیں پھوٹتے اندر یا گل جاتے ہیں یا خوشک ہوتے ہیں گلے ہوتے ہیں اندر گل جاتے ہیں بیج گروہ نہیں ہوتے اس لیے بہت ضروری ہے پانی ہم نے دوبارہ اس وقت ہی لگانا ہے جب بیج پھوٹ پڑے بار بار پانی نہیں لگانا اگر بیج پہلے پانی سے نہیں پھوٹتے تو دوبارہ بیج گروہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پالک تو بچہ بھی لگائے پالک گروہ جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ پالک کی گروہ میں کونسی چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کا جاننا ضروری ہے اس پر بات کر لیتے ہیں پہلی بات ہے اگر آپ پورٹ میں پالک کو لگا رہے ہیں ایسا پورٹ ہونا چاہیے جس کی گہرائی پانچ سے چھ انچ کم از کم ہونی چاہیے اور جتنا کھلا پورٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی پالک ہارویسٹ کرنے کو ملے گا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مٹی نہ چیخ نہیں ہو نہ ریت لی ہو درمیان نہیں میرا مٹی ہونی چاہیے مٹی کو ریچ فرٹیلائز کرنا ہے ریچ فرٹیلائز کیسے بنانا ہے 50% سوائل لے لیں گارڈن سوائل 25-30% آپ نے گوبر کمپوسٹ لے لینے ہیں ورمی کمپوسٹ لے لینے ہیں یا لیو کمپوسٹ آپ لے سکتے ہیں اور 20% آپ نے ریت اس کے اندر سینڈ مکس کر لینے ہیں اس طرح ریچ فرٹیلائز بھی ہو جائے گی ویلڈرین بھی ہو جائے گی اور فاسلے فاسلے پہ ہم نے کیوں لگایا ہے بعد میں اس کے اوپر نہ دھوپا ہوا نہیں لگتی مٹی کے اوپر فنگس پیدا ہو جاتی ہے فاسلے فاسلے سے پالک گرو کرے گا مٹی کے اوپر دھوپا ہوا لگ سکے گی تھوڑا سا گملے کے اندر سپیس ہوگا ہم گڑائی بھی کر سکیں گے اور سب سے جو اہم پوائنٹ ہے پالک کو کس ٹمپریچر میں رکھنا ہے ڈریکٹ سارا دن دوب میں رکھ دیں گے تو پالک تو نہیں بنیں گا اور ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے جتنی بھی مٹی کے اندر مویسچر ہے وہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا مٹی خوشک ہو جائے گی پالک کے بیچ گروہ ہی نہیں کر پائیں گے ہم نے پورٹ کو اٹھا کے 10 سے 12 دن شیڈی ایریے میں رکھنا ہے جب پالک ڈیٹھ سے دو انچ کا ہو جائے اس وقت ایسی لوکیشن پر رکھنا ہے پورٹ کو جہاں پر دو تین گھنٹے دوب پڑے جب پالک چار پانچ انچ کا ہو جائے تو فلڈے سن لائٹ میں ہم رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کسی قسم کی خات کا استعمال نہیں کرنا جب تک پالک پانچ سے چھ انچ کا نہیں ہو جاتا اس وقت جو فرٹیلائزر استعمال کرنی ہے سیمپل سی بات ہے وہ لیکوڈ شیپ میں آپ نے استعمال کرنی ہے پالک ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں اس لیے لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے اور پالک جب ایک سے دو مرتبہ آپ ہارویسٹ کر لیں گملے کی دوبارہ گڑائی کریں بلکل اسی طریقے سے پالک کے دوبارہ بیج لگا دیں ان باتوں کو اگنور کرنے کے وجہ سے ہمارا لگایا گیا پالک بھی گروہ نہیں ہوتا اور ہم پرشان ہوتے رہتے ہیں امید ہے آپ کو پالک لگانے کے حوالے سے بہا سمجھ آ چکی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے